دانہ جی کے سکسس کے بعد جب اوم راوت نے اپنی اگلے فلم ایناؤنس کی تو سب لوگ اس کے لئے بہت ہی زیادہ ایکسائٹ ہو گیا کیونکہ ان کی اگلے فلم تھی رامائن کے اوپر بیزڈ آدھی پوروش اور سب کو پتا تھا کہ اس فلم میں پرباس ہونے والے ہیں تو اس نیو سے ساری جو آڈینس تھی وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی اور ایک ٹیٹھ سال کے اندر ہی آدھی پوروش کا ٹیزر بھی آ گیا اور ٹیزر کو دیکھ کر لوگ جتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہوئی تھی اتنا ہی زیادہ لوگوں کا موڈ خراب ہو گیا کیونکہ ٹیزر میں بہت ہی گھٹیا وی ایف ایکس دکھایا گیا تھا ہم لوگوں کو اور لوگ بہت ہی زیادہ ڈسپوائنڈ بھی ہوئے لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی ہوپ تھی کہ اگر فلم کا سکرین پلے اچھا ہوا تو ایکسائٹمنٹ اور بھی اچھی ہو سکتی ہے دریے دریے فلم کا ٹریلر آیا اور ٹیلر کے بعد لوگ اور بھی زیادہ ڈسپوائنڈ ہوئے کیونکہ جتنے ایسیٹس فلم کے بہار آ رہے تھے لوگ کو پتا چل رہا تھا کہ فلم کا وی ایف ایکس کتنا گھٹیا ہے اور جب فائنل پروڈکٹ بہار آیا اور لوگوں نے فلم دیکھی ڈیلے ہونے کے باوجود فلم میں اتنا گھٹیا وی ایف ایکس تو تھا ہی لیکن اس سے بڑا بھی پرابرم تھا فلم کا سکرین پلے فلم میں جس طریقے کے ڈائیلوگز تھے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئے اور لوگوں نے اس فلم کا بھی پورا بوئی کوٹ کیا تب کیونکہ ہمارے جو ریڈ ایکٹر ہے وہ ساؤت کے ہے اس لیے ایکٹر کے بارے میں تو کسی نے کچھ نہیں کہا پتہ رائٹر اور ڈائیلوگز کو لوگوں نے بھر بھر کے گالیا دی اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ایکچولی میں تانا جی اومرہ اتنے نہیں بلکہ آجے دیبگر نے ڈائیلوگز کی تھی جو کچھ حد تک مجھے بھی صحیح لگتا ہے کیونکہ جس طریقے کا ڈائیلوگز سٹائل تانا جی میں ہے وہی آپ آجے دیبگر ان کی فلمیں جیسے کی شیوائے اور رنوے 34 میں بھی دیکھتے ہیں آدھی پورش کو بہت ہی بری طرح سے بوئی کوٹ کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے 600 کروڑ کے بجت میں بنی فلم نے مشکل سے مشکل باکس آفیس پر چار سکروڑ کا کلیکشن کیا اور کیونکہ the director is the captain of the ship اسی لیے ساری زمداری اومرہ اوت کی کندھے پور تھی اور انہی کو ساری گالیا پڑی اور اب رمائن کے اوپر بیزڈ ایک اور فلم آنے والی ہے جو کہ ایک فلم نہیں ہوگی وہ ایک ٹرلوجی ہوگی اور اس کو direct کرنے والے ہیں نیتیش تیواری جی اگر آپ کو نہیں پتا نیتیش تیواری بہت ہی اچھے بہت ہی بہترین director ہے ان کی لاسٹ فلم جو ریلیز ہوئی تھی وہ ہے بھوال اور بھوال میں ورن دھور اور جانوی کپو دونوں کے پافارمس جتنی زیادہ اچھی ہے اس سے ہی اچھی اور یونیک اس فلم کی سٹوڈی ہے تو وہ فلم بھی مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے اس کا ریویو مرے چینل پر اپلوڈڈ ہے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو جا کر اس کے علاوہ انہوں نے چھچورے ڈیریکٹ کی ہے اور انڈیا کی ہائیسٹ ڈروسور فلم دنگل کو بھی نیتیش تیواری سر نے ہی ڈیریکٹ کیا ہے تو اسی لیے آشا ہے کہ یہ جو رامائن بنے گی یہ بہت ہی اچھی ہوگی آدیپورش کے مقابلی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی اور میکرز کا ایسا کہنا ہے کہ اس بار یہ لوگ وی ایف ایکس کے اوپر تو دھیان دے گی لیکن اس کے علاوہ اس کا اوورال پریزنٹیشن کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ دھیان دیا جائے گا چونکہ ایکچول میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وی ایف ایکس تو صرف ایک پارٹ ہوتا ہے فلم کا لیکن ایکچول میں آپ کا سکرین پلی کتنا زیادہ مضبوط ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آدیپورش کے ساتھ ایک اور پرابلم یہ بھی تھی جب لوگوں کو پتا چلا کہ پراباس رام کا رول پلے کرنے والے ہیں تو جب تک ٹیزر نہیں آیا تھا تب تک تو ماہول ٹھیک تھا لیکن جب ٹیزر آ گئے لوگوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے پراباس نے رام کا رول پلے کیا ہے وہ بلکل بھی ان کے پر سوٹ نہیں کر رہا ہے نہ ہی سیف علی خان ایز راون اچھے دکھ رہے تھے اس لیے اس کی جو کاش تھی وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی کوئی بھی ایکٹر اپنے کریکٹرٹ کو صحیح طریقے سے پلے کر ہی نہیں پایا اور اس کا جو مورڈن وی میں ان لوگوں نے ایڈیپٹ کیا تھا وہ بھی آرینس کو بلکل بھی پسند نہیں آیا نیتیش تیوارے کے رامائن کے ساتھ ایک چیز جو بہت ہی اچھے ہونے والی ہے کہ اس کے جو کاسٹ ہے وہ بھی کمال کی ہے لیکن رنبیر کپور کو ان لوگوں نے ایز بھگوان شری رام لیا ہے جو کی میرے حساب سے ایک پرفیکٹ چوائس ہے کیونکہ جس طریقے سے رنبیر کپور کی آف سکرین پرسنیلیٹی ہے وہ ان کے اوپر صحیح بیٹھے گا جو تیج ان کے چہرے پہ ہے وہ بھگوان شری رام کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں اور بھگوان شری رام کا کریکٹر بہت ہی اچھے سے پلے کر لیں گے اس کے علاوہ سائی پلیوی کو لیا گیا ہے ایز ماتا سیدھا کے رول میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پرفیکٹ کاسٹنگ رہی راون کے رول کے لیے یش کو لیا گیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے وہ بیڈ آس کریکٹر پلے کیا تھا وہ بھی پانچ سو کروڑ کے آس پاس ہو سکتا ہے اور میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس فلم کے لیے جس طریقے سے ان لوگوں نے رامائن کو پریزنٹ کیا تھا آدھی پورش میں نیتیش تیواری اس فلم کے ساتھ جسٹس کریں گے اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنائیں گے اور نیتیش تیواری اپنا ہی اگر ریکارڈ توڑ دیتے ہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہوگی جو انڈیا کی ہائی اچھے فلم ہے دنگل جس نے دو ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہے اگر یہ رامائن کو پر فلم بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا بکوز کی جی ایف کی سکسس کے بعد یہ اب ایک پینڈ انڈیا سٹار بن چکے ہیں تو اب ان کو رامائن کے رول میں اگر لے لیتے ہیں یہ لوگ تو باقی سارے لائنگویجز یعنی کہ ساؤت سے بھی بہت اچھا خاصا کلیکشن ہوگا اور نور سے تو کہہر ہوگا ہی اور اوورسیز میں بھی رینویر کپور کی اچھی خاصی فین فالوگنگ ہے تو وہاں سے بھی اچھے خاصے کلیکشن آئیں گے اور آئی ٹھنک یہ فلم دو ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کر لے گی اگر نتیش تیواری اس فلم کو اچھے سے بناتے ہیں اور وی ایفیک سی جائے وغیرہ سکرین پلی یہ سارے چیزیں اگر صحیح رہی تو اور جو کہ میں بہت زیادہ ہوپفل ہوں کیونکہ نتیش تیواری کے فلموں کی سٹوڑی ٹیلی کافی کمال کی ہوتی ہے پلس رمائن سے لوگ اتنے زیادہ جوڑے ہوئے ہیں انڈیا میں کہ اگر آپ ان کے اوپر بس ایک فلم بناو وہ فلم اگر اچھی ہوئی ہوگی تو دیفنیٹلی وہ سائر ایکارس توڑے گی ویسے اس فلم کی جو شوٹنگ ہے وہ 2024 سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی exactly کس مہنے سے سٹارٹ ہوگی یہ تو نہیں پتا لیکن 2024 کے سٹارٹنگ کے کچھ مہنے میں اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آئی ہوب کی 2025 یا 26 تک یہ لوگ فلم کمپلیٹ کر لیں گے اور میبی 2026 کے اینڈ میں یا 2027 کے سٹارٹنگ میں فلم ریلیز ہو جائے گی تو میں تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں نتیش تیواری کی اس رامائن ٹرلوجی کے لیے آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کومنٹ میں ضرور باتانا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لیکک کر درہ چینل کو سبسکراب کر درہ میں دنے کے ساتھ رہنے تک لیے گود بھائی ٹک کیر